اسلام علیکم فائل کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھے خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے اللہ باکہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بیٹے آج ہم نے ایک اس لیکس اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ مساکہ مدینہ یہ سبق ہم پڑ رہے تھے مساکہ مدینہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا پھر ہم نے اس کی شرائط کے حوالے سے پڑھا تو آج ہم اس کی اہمیت کو پڑھیں گے جو مساکہ مدینہ ایک معاہدہ تیک کیا گیا تھا اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سر برابن گے نمبر ٹو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جنڈے تلے جمع کیا نمبر تین مساکہ مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دیا گیا جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا نمبر فور یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی نمبر فائیم مساکہ مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی نمبر فائیم سوری نمبر سیکس اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کا دفعہ اور مضبوط ہو گیا تو مساکہ مدینہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال ہے جس میں دوسری اقوام کے مذہبی معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے مساکہ مدینہ دور حاضر میں عالمی امن کی بنیاد بن سکتا ہے چار ہمارے کوئسن ہو گئے تھے آج پانچ ماں ہے مساکہ مدینہ کی اہمیت بیان کریں جس کی ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے تو بیٹی یہ ساری چھے کی چھے ہیں آپ نے یہ ساری نہیں یاد کرنی اس میں سے آپ نے فور پوائنٹ یاد کر لینا ہے تو جو آپ کو لگے کہ ان میں سے جو فور پوائنٹ آپ کو ایزی رکھتے ہیں ان کو یاد کر لینا مگر ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور لفظوں کو بھی دیان سے دیکھنا ہے کہ کیسے لکھے ہوئے ہیں اس میں تو ریڈنگ جو ہے وہ ٹاف ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے جو لفظ آپ کو مشکل لگے کہ یہ لفظ ہمیں نہیں لکھنا آئے گا اس کی بار بار آپ نے پریکٹس کر لینا ہے اس کو آپ نے لکھ کے دیکھ لینا ہے تو باقی ہم کرتے ہیں ایک تر سائز اپنی ایم سی کیوز ہیں کہ مساقہ مدینہ کن کے درمیان تیع پایا ہم نے پیچھے پڑا تھا اس کا ٹک آپشن ہوگا آپشن نمبر جیم مسلمانوں یہودیوں اور دیگر قبائل مساقہ مدینہ میں کسے مقدر شہر تسلیم کیا گیا آپشن نمبر بے مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل تھے تین آپشن نمبر بے مساقہ مدینہ میں مختلف قبائل اور مذہب کی لوگوں کو ایک جنڈے تلے کس نے جمع کیا آپشن نمبر بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہود قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے انسار کے آپشن نمبر بے خالی جگہ ہے ہماری کہ معاہدے کے فرقین میں سے کوئی بھی ڈیش کو پناہ نہیں دے گا قریش مکہ کو ہر فریق کو ڈیش ازادی حاصل ہوگی مذہبی جنگ کی صورت میں سب ڈیش مل کر اخراجات مشترکہ طور پر برداشت کریں گے فریق مساقہ مدینہ میں ڈیش کو مدینہ کی ریاست کا سربرا تسلیم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مساقہ مدینہ کی روح سے ڈیش کا دفعہ اور مضبوط ہو گیا مدینہ منورہ کا ہمارے خالے جگہ بھی ہو گئی آپ ہیں ہمارے کولم ہیں ہمارے تو کریں گے کسی بیرونی دشمن کی حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے پھر معادے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اور سب سوری اور کوئی بھی اکریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا پھر معادے کے فریق میں سے یہ نہیں آئے گا کولم ہم پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ معادے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں فساد برپاہ نہیں کریں گے تو کیا اس کا انصر آ جائے گا اور اس میں فساد برپاہ نہیں کریں گے پھر معادے کے فریق میں سے کوئی بھی کولیش مکہ کو پناہ نہیں دے گا پھر اس معادے کی وجہ سے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے پھر یہود کی تائدوں حمایت حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ مکمل ہو چکا کالا انشاءاللہ ہم اپنا سبق جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو جو کام آپ کو پڑھا دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ یاد بھی کر لینا جو خالی جگہ ہیں وہ آپ کے ہوم وقت میں ہیں اس کو اپنے ہوم وقت میں کر لینا اور آپ کو باتا ہے کہ جب آپ خالی جگہ لکھتے ہیں تو باقی مکمل جبلہ جو پہ پہلے سے لکھیں گے جو خالی جگہ کے اندر جو لفظ لکھیں گے وہ آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے تو رائٹنگ کا اپنے کا خاص خیال رکھنا لفظوں کو جوڑ کے نہیں بلکہ سپیس چھوڑ کے لکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا بیٹے اللہ حافظ